اسلام علیکم اید پپٹ شو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروسا زلفکار ناظرین آپ کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیارے پیارے گیسٹ جن میں سے ببلو خالہ بطہ اور گائے صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بلکل ٹھیک ہیں جی اور آپ کو بھی اید مبارک خیر مبارک میری طرح سے بھی تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اید مبارک اچھا گائے صاحبہ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں آج اس کی قربانی ہونی آنا چی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ میں تو ابھی ویری ینگ میں ہوں ابھی بیوٹی پالر سے ہو کے آئی ہوں میں نے نہیں قربان ہونا اچھا بیوٹی پالر سے ہو کے آئی ہیں تو لیکن آپ نے یہ پیلا پیلا رنگ کیوں کروالی اپنے اوپر بہ میں ابھی ویری ینگ ہوں اس وجہ تھے اب ویری ینگ نہیں جی اس کو دراصل خیالوں میں چھڑیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے لیکن یہ تو اچھی بات ہے آپ قربان ہونے جا رہی ہیں میں نہیں میری ابھی عمر نہیں پوری ہوئی دیکھیں نا میرے تو ابھی پورے دانت بھی نہیں نکلے اب کیا ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ پچاس ہزار کی بک جائے گی میری میری بکوں گی مجھے صبح سے جانور نہیں ملا اور یہ گائے مجھے دے دو کچھنے کی دینی ہے پچاس ہزار کی دینی ہے پچاس ہزار کی گائے تو پچاس ہزار میں ملتی بھی نہیں ہیں بکرا اتنے میں آتا ہے آج کل اس کی سید دیکھتے تو ہم اس کو بیچ رہے ہیں نظر میں کیا ہو گیا میری سید کو لیکن گائے آج بہت پریشان ہیں نہیں نہیں یا دیکھو نا یہ کچھ طریقہ کار ہے میری عمر بھی نہیں پوری ہوئی ابھی تک میرے دانت بھی نہیں نکلے دیکھو ذرا صبح سے اس نے مجھے پانی بھی نہیں دیا میری دیکھو زبان بھی باہر نکل آئی ہے اوہو پانی تو دینا چاہیے تھا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ دیکھو نا جی ایت کے جانوار کی تو بہت ساری خاطریں کی جاتی ہیں اس طرح تو نہیں نہ رکھتے جانواروں کو بلکل آج دیکھو جی میری گائے کی بیستی نہ کرو یہ بیتل گائے ہے بیتل گائے آج نی نی میں بیتل نہیں ہوں بیتل تو بکری ہوتی ہیں پچھا آج جا 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 میں تینی نسل کی گائے ہوں یار کیا کرتے ہو میں اے ساتھ کیوں میری مزاق بنا رہے ہو بگ لو دس ہزار کی دینے ہے تو مجھے دے دو پان پان اوہ نہیں نہیں دس ہزار کی نہیں ہو کیا فضول بات ہے کام رہی ہو یہ گائے ہے کوئی دنبا نہیں آج کال تو دنبا بھی جو ہے وہ تیس ہزار چالیس ہزار کا ملتا ہے تم دس ہزار کی کیا لینا چاہ رہے ہو اور میری تو کال بھی پچاس ہزار کی بکے گی میسے باندر کے موہ والی بطخن تو میری بیسٹی گار کے رکھنی ہے میری گائے کی نہیں نہیں آپ نے لڑنا نہیں ہے عید کا موقع ہے تو پیار محبت سے رہیں آپ نے لڑائی بلکل بھی نہیں کرنی ہاں وہ ہمیں پپٹ بننا چاہیے انسان نہیں لڑائی جھگڑے اچھی نہیں ہوتے بلکل ایسی بات ہے لڑائی جھگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ دی میری گائے کی بیسٹی گاری کی لیکن لڑائی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے آپ کی گائے بہت اچھی ہے کوئن کوئن اچھا جبنے کے لیے کچھ شیروشاری کام لیتے ہیں ہاں بلکل ہاں کی ہاں ببلو کے لیے سپیشل ہے میرے لیے سنا ہو سنا ہو یہ آئی کسی زمانے میں آہا ہاں واق 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 ببلو خوشی سے گر پڑا غسل خانے میں آئے ہاں 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 کیا غسل خانے کا استعمال کیا ہے آپ بطک کے لیے بھی ایک شیر ہو جانا چاہیے بطک کیوں اتنی چپ چپ ہے بطک کو کوئی سمجھ نہیں ہا رہی اصل میں بطک اپنی اوقات سے زیادہ باہر نکر رہی ہے اوقات کی بات نہیں ہے میں اتنی تھاک گئی ہوں صبح سے کوئن 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 مجھے قربانی کا جانواری نہیں ملا مجھے اللہ توم میں کام کرو ایک چوہ شوہٹ لے لو اسی کی قربانی کر لو تم گائے کے قابل نہیں ہو مگاُ من دیکھنا میں بھlaim کیا Adrian اب بھ، چھائی کے حوالے حوالے تومیں گرتے ہوں اوہ بہنی نے بھٹوں کے حوالے ہو نا چلو شیرز نو ایک شیرز نو آہ بتا کے لیے سپیشل شیر ہے ہر ایک اچھے بھلے رشتے کو رد کر دیا اس نے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے شادی کی امر بیس کے چکر میں کھو گئی قسمت بڑی نے ساری عقل یوں نکال دی آخر میں بتا کی مولوی چوے سے شادی ہو گئی یہ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ بہت جی کیا کریں بتا اسی قابل ہے لیکن ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تو میں کونسا اس کے خلاف بات کر رہا ہوں اپنی جسامت کو دیکھے اپنی احمد کو دیکھے تو اس کی چوے سے ہی شادی بنتی ہے نا اچھا بگلو تو پھر آپ کو شائری سنائے ہمیں ہاں جی میں شائری سنا دیتا ہوں کہ یہ شائری جو اینجی یہ میں نے کی ہے بتخ بھی بیٹھ لی اچھا آکھ ٹینڈا گائٹ مانٹر انگلی پنڈی آہا آکھ ٹینڈا گائٹ مانٹر انگلی پنڈی یہ بتخ ہے کہ سبزی منڈی آہا ہر شم شم برات ہر روز روز عید آہا کیسے مندزہگ لوگوں میں میں واہ 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 ہر شم شم برات ہر روز روز عید کچھ رہ بیان کر کے وہ اس بھول میں جتا ہے واہ 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 اچھا تو اب گائے میں تھوڑا سا نا جوش پیدا ہو رہے آہ جی جوش تو پیدا ہونے نا کیا کرے بتک جو ہے نا وہ میرا مل لگا رہی ہے دس ہزاروں بتک خود دس روپے کی نہیں ہے پہلے تو وہ خود بتائے نا اس کی اپنی کیا ہے میرے پاس پیسہ ہے اور میں تمہیں خرید ہوں گی کجھر سے پیسہ ہے دکھاؤ پیسہ دکھاؤ شو کرو دس ہزار دس ہزار دس ہزار کیا تم کیا لے نا ہے تم نے اوپ اے نے پچاس ہزار سے کام نہیں بیچنے کو اے ببلو آرام سے بیٹھ جا تو نے پچاس ہزار کس کا مل لگایا اپنا لگایا یا بتکا میں نہیں گائے گا تمہارا لگایا ہے میرا مل تو نہیں لگا سکتا سمجھ جائیے تجھے چاہ سزار کی بک ہوگی میں پناہتے لوں گا اوپر مکانے بناوں گا مکانے بیچوں گا پھر میں بکریاں لوں گا پھر میں بکریاں بیچوں گا پھر میں امیر ہو جوں گا تو امیر نہیں ہو سکتا پہلے تو میں قربانی ہوئی نہیں سکتی تم لوگوں سے کلو جو بول رہے ہو میری تو بھی عمر بھی کام ہے میں تو بھی ویری ینگ ہوں اور جب تم زبا ہو جاؤ گی گوٹ بان جائے گا پھر کس نے پوچھ رہا ہے لیکن جو جنور ہوتے ہیں وہ تو ینگ جو ہوتے ہیں جنور ان کی قربانی دی جاتی ہے نہیں نہیں میری عمر ابھی کام ہے میں ابھی قربانی کے قابل نہیں ہوں میں تو ابھی دیکھو میں نے تو آج ڈھارہ دار پر بیوٹی پالر والے کو دیا ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ آپ نے گائے ہیں تو آپ نے پی لہران کیوں کروا دیئے اس لئے کروایا ہے آپ کو نہیں پتا یہ اندر کی باتیں ہیں ساری اور قربانی کے جانوروں کو دمین دی بھی لگا دی جاتی ہے جی ویسے تو شادی بھی لگا دی اے 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 تو اپنی زبان پر نہیں کر لے مسئلہ خراب ہو جائے گا میں بتا رہی ہوں خدا دلئے بیک جاں بیک جاں مجھے امیل کر دے نہیں بکنا میں نے نہیں بکنا پانی تو مجھے دے نہیں سکتا باتیں تو اتنی کر رہا ہے میں نے تو میں تین دن سے منرل وارٹر بلا رہا ہوں کدھر منرل وارٹر بلایا ہے پون نالی کے پانی میں یہ دیتا ہے اچھا خالہ بتا آپ کتنے بھی لینا چاہتی ہیں دس آزار اس سے زیادہ اس میں گوشتی نہیں ہے ترے سے تو زیادہ میرے اندر گوشت ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ لڑ کیوں رہے ہیں ایس کا موقع ہے اور آپ لڑیاں کر رہے ہیں میں بکلو بتا رہے ہوں میں اپنی اولاد کو بھی بتا کر رہے ہیں اچھا آپ ایک فیصلہ کرنے کہ آپ نے گائے دینی ہے یا نہیں دینی میں نے نہیں قربان ہونا تم بہت زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ اب کیوں نہیں قربان ہونا تمہارا پہنے میں بچوں کو بھی بتا کر جاؤں گی اپنوں کو تم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ میں نے نہیں قربان ہونا اچھا بکلو آپ پہلے تو سب سے پہلے اپنی جگہ پہ آئیں نہیں درو نہیں درو برو کیا کر رہی ہوں آپ اپنی جگہ پہ آئیں کیا آپ نے سٹوڈیو میں شور مچا کے رکھا ہوئے آپ اپنی جگہ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین یہ کیا سوچیں گے باتیں تو مٹنی کرتی ہو باتیں تو مٹنی کرتی ہو پانی بھی نہیں دیتے مجھے سب سے تم نے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا میری زبان باہر نکل آئی ہے دیکھو نا میری حالت کتنی بری ہوگی ہے میں اتنی اہمزم دیا تم نے مجھے کیا کہنے دی ہے تیرے پاس تو آکر میں پر بات ہوگی ہوں بس لگتا ہے کسی انسان جو ہے خاتون کے پاس بیٹھی ہے اس کی باتیں تو زبان بہت چکنے لگیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تم بہت بڑی زیادی کر رہے ہوں دیکھو نا میرے سے اچھا ایک منٹ آپ میری بات سن لیں اچھا اب آپ بتائیں بتا کہ آپ نے گائے لینی ہے کی نہیں لینی نہیں لینی اچھا ان کو بولنے کا موقع تو دے دینا کہ وہ لینا چاہتی ہے کی نہیں لینا چاہتی ہے اچھا تو ببلو آپ کتنے میں دینا چاہ رہے ہیں پچاس ہزار میں تھوڑی سی ڈیل فائنل کر لینا کہ کتنے میں وہ لینا تھوڑا اوپر نیچے کر لیے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں آپ بھی ہو جائیں ڈیل بتک جو ہے وہ دس ہزار دی رہی ہے تو دس ہزار میں تو نہیں نہ ہو جائیں اچھا بتک صاحبہ آپ تھوڑا سا اوپر اپنا ریٹ تھوڑا سا بڑھا لیں کہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائیں کوئن کوئن ٹھیک ہے ناؤ ہزار نہیں نہیں اوپر کی طرف جیسے ہم ان سے بات کریں کہ یہ آپ کو کتنے میں دینا چاہ رہے ہیں پچاس ہزار سے تھوڑا نیچے آ جائیں آپ ببلو بہت سنیں یہ پاگر کی بچی نے ایک ہزار اور کب کر دیا ہے کہاں دس اور کہاں نہ ہو وہ تو چلیں ویسے انہوں نے بول دیا ہے نا اچھا بھئی ایسی بات ہے ایک پان کان پندرہ ہزار اچھا ببلو تو اب آپ کیا کہتے ہیں پندرہ ہزار کا تو ایک سینگھ بھی نہیں ہے میری گائے گا مجھے پانی پلا دو اچھا پانی پلا دیتے ہیں لیکن پہلے ہم یہ ایک دفعہ ڈیل فائنل کر لیں میں مہر جاؤں گی میں ناٹر کرنے لگی ہوں مر دے گا اچھا تو اب باب بتائیں ببلو فائنل بالکل آخری آخری ریٹ بتائیں تاکہ ہم بتک کو گائے دیں تاکہ وہ قربان کریں فیفٹی فیفٹی پھر وہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ چلو پچی سزار باب بتائیں ببلو تم کیا کہہ رہے ہو پچی سزار بہت زیادہ ہے اچھا بتا سب آپ مان جائیں کیونکہ گائے ہیں تو ملتی تو نہیں ہے اتنے میں تو بکرا بھی نہیں ملتا آپ کو تو گائے مل رہی ہے اچھا چلو پھائنل کائے 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 کتنی پچی سزار لاؤں گی پھر بات ہوگی نا 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 میرے نہیں بیتنا میرے نہیں بیتنا میں بتا رہا ہوں اچھا گائے اب پرشان ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کو خیالوں میں چھوڑیاں نظر آ رہی ہیں کسائی نظر آ رہا ہے اچھا تو ٹھیک ہے اب ہمارا یہ کلیر ہو گیا ہے اب ہم نے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بیتنا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ تو ناظرین کو بھی دیکھنا چاہیے نا آج کل جائے نا دنیا میں ساری دون امری چال رہی ہے میری تو ابھی عمر بھی نہیں پوری ہوئی ہے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی یہ دندی ہے تو یہ بتا نہیں کیا ہے تو میری جب عمر پوری ہو جائے تو پھر تو میں خوشی سے قربان بھی ہو جاؤں نا عمر تو ماری پوری ہے کیا عمر عمر لگائی ہے میری عمر نہیں پوری ہوئی ہے بیتنا تم مجھ سے دھوکھا کر رہے ہو یہ بازل کی بچی بھی لڑکیوں کی طرح عمر چھپاتی رہتی ہے نہیں نہیں عمر تو خیر پوری ہے تو اب ہماری تو ڈیل فائنل ہو گئی ہے کیوں بتر اور بگلو میں پہلے بتا رہی ہوں میں نے نہیں قربان ہوں ختم بات نہیں نہیں لڑائی بلکل بھی نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی آپ نہیں سٹوڈیو میں بلکل بھی بگلو آپ پیچھے ہو جائیں جی تو ناظرین بتخ نے گائے تو لے لی اپنی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے لے تو لی ہے لیکن وہ قربان کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں گے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی